آپ کا ایک بار پھر سے چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں بولی ووڈ کے فیموس پروڈیوسر اور ڈائریکٹر منموہندے سائز سر جی کے فلمی کریئر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے امید ہماری کوشش آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھے لئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبترائب ضرور کریں ان کی ڈائریکشن کی ٹاپ موویز میں رہی ہیں آمار اکبر انتھونی بلوگ بشٹر مووی رہی روٹی سپر ہٹ رہی کولی ان کی بلوگ بشٹر مووی رہی سوہاگ دھرمویر ان کی بلوگ بشٹر مووی رہی چاچا بھتیجہ اور راج کمار ان کی ڈائریکشن بننے والی سب سے پہلی 1960 میں آئی تھی چھلیا اس مووی میں راج کا پون نوتن پرانڈ تھے اس مووی کا بجٹ 45 لاکھ تھا اس مووی نے 65 لاکھ کی کمائی کے جوری ایو رہی آگلے 1963 میں آئی تھی بلوگ ماشٹر اس کو مننمہ دیس fountainہ جی نے ڈائریکشن کیا تھا اس میں سنمی کپور سیرا بانو تھے اس مووی کا بجٹ 45 لاکھ تھا اس مووی نے ایک کرونہ کی کمائی کی ایو رہی آگلے 1966 میں آئی تھی بدتمی جس کو مننمہ دیسائی جی نے ڈائریکشن کیا تھا اس موھے میں ببیتہ اور بشیج collective اس موھے میں بجٹ 60 لاکھ تھا اس موھے نے 1 کروہ 70 لاکھ کی کمائی کی ایوریس رہی آگلی مونینہ سو ستر میں آئی تھی سچا جھوٹا اس میں منمون دیشیائی جنہ اس موھے کا بجٹ 75 لاکھ تھا اس موونینہی کا منمون دیشیائی جنہ آگلی مونینہ سو بہتر میں آئی تھی بھائی ہو تو ایسا اس کو منمون دیسائی جی نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں جیتند رہما مالی ستنگت سنا تھے اس موئی کا بجٹ ستر لاکھ تھا اس موئی نے ایک کروڑ انیس سو بہتر مووی آئی تھی شرارت اس کو منمون دیسائی نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں بسو جی چٹر جی مومتاج درگا کھوٹے ستران سنا سجیت کو آروج جونر محدود بیت کارٹ میں دیکھنے کو ملی اس موئی اس موئی کا بجٹ ستر لاکھ تھا اس کو منمون دیسائی جی نے ڈائریکٹ کیا تھا اس موئی کا بجٹ تھا ایک کروڑ اس موئی نے دو کروڑ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر ہیٹ سابیت ہوئی اس کو منمون دیسائی جی نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں امیتاب بچان بنوت خنان شبان آجمی تھے اس موئی کا بجٹ ایس موئی کا بجٹ ایک کروڑ ستر لاکھ تھا اس موئی نے ٹین کروڑ پچاس لاکھ کی کمائی کے اور سپر ہیٹ رہی آگلی مویں 37 میں آئی تھی اب امرک برقے اندھونی اس موئی کو منمہ دیسائی جن میں ڈاریک کیا تھا اس موئی کا بجڈ 2.75 لاکھ تھا اس موئی نے 7.25 لاکھ کی کمائی کے اور بلاؤ پشتر رہی آگلی داع mesures 1989 میں آئی تھی سہاگ اس کو منمہ دیسائی جن میں ڈاریک کیا تھا اس میں میتاب بچن سچی کپور باربین بابی ریکھا تھے اس موئی کا بجٹ ایک کروڑ پچاس لاگ تھا اس موئی نے دس کروڑ کی کمائی کے اور بلاغ پشٹر ثابت ہوئی آگلے میں انیس سو اکیاسی میں آئی تھی ان نصیب اس کو منمون دیس آئی جی نے رہ رکھتی ہے تھا اس میں امیتاب بچن رشیق اپور سترخن سنہا ہیما مالنی تھے اس موئی کا بجٹ تین کروڑ تھا اس موئی نے گیارہ کروڑ کی کمائی کے اور بلاغ پشٹر ثابت ہوئی آگلے میں انیس سو 82 میں آئی تھی دیش پریمی اس کو منمون دیس آئی جی نے ڈائرک کیا تھے اس میں امیتاب بچن ہیما مالنی پرینب آبی نمی نہیں چل تھے اس موئی کا بجٹ تین کروڑ تھا اس موئی نے تین کروڑ ساٹھ لاگ کی کمائی کے اور ایوریج رہی آگلی 1983 میں آئی تھی جس کا نام تھا کولی اس کو منمون دیس آئی جی نے ڈائرک کیا تھے اس میں امیتاب بچن جی نے چوٹ کھائی تھی اس میں امیتاب بچن رشی کا پورتی اگنی ہوتی تھے اس موئی کا بجٹ تین کروڑ تھا اس موئی نے گیارہ کروڑ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر سپر ہٹ رہی آگلی موئی نے 185 میں آئی تھی مرد اس کو منمون دیس آئی جی نے ڈائرک کیا تھا اس میں امیتاب بچن عمرتہ سنگھ دارہ سنی روپا رہا تھے اس موئی کا بجٹ تین کروڑ تھا اس موئی نے آٹھ کروڑ کی کمائی کی اور بلاو بشتر ثابت ہوئی آگلی موئی 1988 میں آئی تھی گنگا جمعنا سرس ہوتھی اس کو منمون دیس آئی جی نے ڈائرک کیا تھا اس میں امیتاب بچن جیعا پردہ میناشی سہاتری ممتھن چکرورتی امدیش پوری تھے اس موئی کو باکس آفیت پر ایو ریج قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تھی سن 1989 میں توفان اس کو کتن دیس آئی جی نے ڈائرک کیا تھا منمون دیس آئی جی نے پروڈیوز کیا تھا اس موئی کو باکس آفیت پر ایو ریج قرار دیا گیا آگلی موئی آئی تھی سن 1993 میں انمول اس کو کتن دیس آئی جی نے ڈائرک کیا تھا منمون دیس آئی جی نے پروڈیوز کیا تھا اس میں رشی کھاپور منیشا کوریلا جانی لیور تھے یہ موئی باکس آفیت پر پلوپ رہی یہ منمون دیس آئی جی کی لاشٹ موئی تھی یہ بات منموہن دوسائی جی کی کوئی مووی نہیں آئی تو ویورس یہ بولی ووڈ کے فیمس پروڈیوسر اور ڈائریکٹر منموہن دوسائی سر جی کے ڈائریکشن میں بننے والی موویز کا باکس آفیس انالیسس تھا ان کے ڈائریکشن بننے والی موویز میں سے کون سی مووی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کون سی مووی آپ کی فیوریٹ مووی رہی اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کس ایکٹر یا ایکٹریس یا پروڈیوسر ڈائریکٹر یا پھر کس پرکار کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویورس ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تھانکس فور فول ویڈیو واشنگ موسیقی